بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو کیچن گلاسک امید ہے اللہ کے فضل و قرم سے آپ سب حیریت سے ہوں گے اور اگر آپ کو بھی مزیدار قسم کی اور ہیلڈی قسم کی دلیم یا حلیم پسند ہے تو آج کی ریسپی ہے آپ کے لئے محرم الحرام میں بنائی جانے والی ہاسٹ ڈشز میں ایک اہم ڈش حلیم یا دلیم بھی ہے جو کہ محرم الحرام میں بڑے احتمام سے بنائی جاتی ہے میں بھی آج بنا رہی ہوں بیف حلیم امید ہے آپ کو پسند آئے گی آئے شروع کرتے ہیں بیف ہے کوئی ٹو کیجیز میرے پاس اور بونز بونلیس بیف ہے اور بونز بھی میں نے لے لی ہیں کوئی تقریباً ون کیجی کے رون اباوٹ بونز بھی لے لی ہیں کیونکہ بونز کے علاوہ حالی میر جو ہے اس کا کوئی حاصل اس نہیں ہوتا دالیں آپ کو پتا ہے جو اس میں چاہتی ہیں چاروں قسم کی دالیں ایک بڑا کپ جو کہ چھوٹے ڈیڑھ کپ کے برابر ہے وہ ایک بڑا کپ میں لے رہی ہوں یعنی اگر آپ چھوٹے سے میر کریں تو ڈیڑھ ڈیڑھ کپ ہوں گی چاروں دالیں لے لی ہیں اور ان کو یہ پہلی ہماری دالیں ہیں ساف ستری ہوتی ہیں ساف کر کے آپ اچھی طرح دو کے تو آپ نے ان کو بھگو دینا ہے کام از کام دو گھنٹے کے لیے بھگونا بہت سروری ہے اگر اوور نائٹ آج کل گرمی کا موسم میں نہیں بھگو سکتے تو دو سے تین گھنٹے بھگوئی دالیں تھوڑی زیادہ سافٹ اور اچھی بنتی ہیں دالوں کو اچھی طرح دھونا بھی بہت سروری ہے کیونکہ دالوں کو اچھی طرح بھگونے سے ان کی اپنی خاص خوشبو آتی ہے جو ایکسٹرا خوشبو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے جو کا دلیا میرے پاس ہے آپ گھندم کا دلیا یوز کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے میں اس میں جو کا دلیا یوز کر رہی ہوں یہ چھوٹا ڈیڑھ کپ جو کا دلیا وہ بھی میں نے دو کر بھگو دیا ہے دالیں بھگونے کے بعد ریڈی ہیں میرے پاس ایک دفعہ دوبارہ اچھی طرح سے دو گئے ان کو تھوڑا سا پانی ڈال کے میں گھنے خوشبو ہوتی ہیں دیکھیں کہ گھونے کے بعد بھگوئی تھی لیکن ایک دفعہ پھر سے دو لیے اور اب ان میں پانی ڈالا ہے اور چولے کے اوپر چڑھا دیا ہے اور جو جو کا دلیا تھا وہ بھی دھو کے اس میں شامل کر دیا ہے ساری یہ چیزوں کو ہلکی آنچ پہ اوپر رکھوں گی گھنے کے لیے میں اور یاد رہے کہ میں نے نمک نہیں ڈالا نمک ڈالے بغیر جو دالیں ہیں وہ جلدی ایزیلی گھل جاتی ہیں نمک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ چیزوں کو گھلانے کے لیے نمک ڈالیں لیکن دالوں کو گھلانے کے لیے ایک اہم ٹپ یہ ہے کہ نمک کے بغیر دالیں جلدی گھل جاتی ہیں اور دالیں جب اوپر رکھتی ہیں تو یہ ان کے بوائل ہونے کا حطرہ ہوتا ہے تھوڑی سے دیر کے لیے ڈھکیں جب بوائل آنے لگے تو اتاریں اور چمچ ہلا گئے جب بوائل ہونا شروع ہو جائیں تو پھر ان کو بے شک کور کر سکتی ہیں گوشت کے یہ اس طرح کے لمبے لمبے پارچے ہیں میرے پاس اور میں نے ان کو کٹا نہیں ویسے ہی ان کو پریشر ککر میں میں گھلانے کے لیے راکھ دوں گی گوشت پریشر ککر میں ڈال دیا ہے اور بونز جو ہیں ان کو بھی اچھی طرح دھو کے جو کوئی ٹوٹنے پھوٹنے والی بون ہوز کو بے شک نکال دیں اور اس میں ڈال دیں ایک کلاس جسٹ پانی کا ڈالوں گی میں کیونکہ میں لگانے والی ہوں پریشر اگر آپ پریشر کے بغیر گھل آ رہے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ پانی ڈالنا ہوگا خوشک دنیا یہ بھی شامل کر دیا ہے دو چمچ نمک کی ڈالوں گی میں اور اس کو پریشر لگا دوں گی پریشر ککر کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم بڑھ جاتا ہے یہ دیکھ لیں لیکن یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ جب بوائل آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ پریشر لگائیں تقریباً پیس سے پچیس منٹ کا پریشر لگنے کے بعد گوشت جو ہے وہ تقریباً گل چکا ہے اور میں ابھی اس کو نکال کے آپ کو دکھاؤں گی اب میں نے بونز جو ہیں وہ الگ کرنی ہے اور اس میں جو گوشت کے پیسھ یعنی بوٹیاں جو ہیں. وہ الگ assign اور جو یہنی بچی ہے اس کو چان کے الگ کرنا ہے یہ دیکھ رہا ہے اور جو مسائلیں ہیں وہ بھی میں نکال دوں گی کیونکہ مسائلوں کا اثر じو ہے وہ تُسارا یہنی میں آ چکا ہے مسائلیں اب اس میں ایکسڈرائ ہوں گا مسائلیں بے شک نکال دیں اور جو گوشت کے پیسز ہیں ان کو الگ کر لیں یہنی چان لی ہے اس کو میں بعد میں بتاتی ہوں اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہ دو تین میڈیم قسم کے پیاز ہیں دو لیسن ہیں ان کو چھیر لیا ہے پیازوں کو کٹ لیا ہے پریشر ککر دوبارہ سے اوپر رکھ دیا ہے آدھا کپ آئل کا شامل کروں گی میں آئل کم سے کم ڈالوں گی اور مسالے بھی حلیم کپ ہیں ایک بڑا دیکشہ بنانے والی ہوں لیکن پیاز لیسن اس حساب سے جیسے ہم عام ہنڈی میں ڈالتے ہیں ان سے کم جائے گا کیونکہ اس میں زیادہ جو اچھا ٹیسٹ ہے وہ مسالوں کا اس میں اور اپنی دالوں کا اور گوشت کا ہوگا یہ دوسرے یہ جو لسن پیاز بہت زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرف پھر ہماری حلیم جو ہے وہ میٹھی سی بن جائے گی پیاز بھی جسٹ ایک ڈالا ہے میں نے ان کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے گولڈن پرون بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ حلیم کو بعد نہیں ہم نے دھڑکا بھی لگانا ہوتا ہے ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد گوشت وہ بھی شامل کریں گے لیکن یہ مسالے جو اس میں نمک ہری مرچے تو بعد میں ہے ڈالوں گی ریڈ مرچیں اور خوشک دھنیا تھوڑا سا چاڑ مسالہ اور حلدی شامل کر دی ہے میں نے یہ دیکھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ہلکا سا بھولنے کے بعد گوشت کے جو ہیں اس کے ریشے کر لیے ہیں بلکل الاغ لاغ سے ابھی میں آپ کو دکھانے والی ہوں جب بھی نمک مرچ ہلدی بگرہ ڈالیں تو تھوڑا سا پانی ڈالنا ضروری ہوتا ہے ورنہ آئل کے اندر جلدی سے مسالہ ہمارا کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں جب بھولتیوں کا یہ حالت ہو گئی ہے بلکل ان کو ریشے بنا لیے ہیں میش کر لیا ہے اور اب اس میں یہ شامل کر رہے ہیں اس میں ہلکا سا بھولنے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ ایک تو گوشت اور زیادہ سافٹ ہو جائے بعد میں جو گھوٹے جو ہیں وہ کم لگانے پڑے ہدا کپ پانی کا شامل کر لیا ہے بلکہ ایک کپ بے شرک شامل کر لیں کیونکہ یہ زیادہ ہے ایک کپ شامل کرنے کے بعد اس کو تھوڑی سے دیر کے لیے ڈگ کر پکاؤں گی یا پھر تین سے چار منٹ کے لیے پریشر میں تو لگا رہی ہوں اگر آپ ڈگ کر پکانا چاہیں تو پکا لیں یہ دیکھ رہے ہیں اس میں اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا لسم پیاس اچھی طرح سے گل جائے گا اور گوشت کے جو میش کیا ہوا گوشت ہے وہ اور بھی زیادہ سافٹ ہو جائے گا جو کہ بعد میں حلیم میں اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے گا اور ایک اچھا ٹیسٹ دے گا یہ دیکھ رہے ہیں اب گوشت کو اچھی طرح سے یہاں پہ بھون لینا ہے میں نے ساتھ ساتھ میں جو اچھا چمچہ چلانے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو دلیم کا یا حلیم کا جو ایک رگڑا یا گھوٹا جو مشہور ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہی لگتا جائے گا یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے نہ صرف بھون گیا ہے بلکہ وہ ایک اچھا کیمے کی طرح ہو گیا ہے کیمے سے کیمہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کیمہ کبھی بھی حلیم بنانے کے لئے استعمال نہ کرے کیونکہ اس کے پیسز سخت ہو جاتے ہیں پاک کے اس میں حلیم میں ہمیں گوشت کے ریشے چاہیے ہوتے ہیں تو یہ جو گوشت کے ریشے بن چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکے ہیں اب اس میں جو میں نے پانی نکالا تھا آپ کو پتا ہے یہنی جو سوپ اس میں سے نکلا تھا گوشت میں سے وہ شامل کر دیا ہے اب اس میں میں اس کو ڈالا ہے اس کو تھوڑی سی دیر کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی یہ دونوں یہ ایک بہت ہی مزیدار قسم کا ایک انتیار ہو گیا ہے آپ کا ڈیکسٹر جو کہ آپ اپنی دالوں میں شامل کریں گے تو حلیم جلدی سے جلدی بن کر ریڈی ہوگی جلدی تو ہے نہیں کہا جا سکتا حلیم میں ٹائم تو لگتا یہ ابھی آپ آگے دیکھنے والے ہیں کہ ابھی کافی ٹائم جو ہے وہ باقی پڑا ہوا ہے دالیں ہماری گل چکی ہیں جی جو کہ ہلکی آج پہ رکھتے تھی یہ ان کی شکل ہوگی یہ گلنے کے بعد اب ان کو لگانے کی ضرورت ہے گھوٹا تو گھوٹا میں اس کو تھوڑا الیکٹرک گھوٹا لگاؤں گی کیونکہ میرے ہاتھوں میں اتنا دامنی کہ میں ان کو بہت زیادہ گھوٹا لگاتی رہوں الیکٹرک گھوٹا لگانے کے لیے جی چاپر لے لیا ہے میں نے اور اس میں میں اپنی دالیں شامل کروں گی اور اس کو لو موڈ پہ چلاؤں گی ہائی جیسے لو موڈ پہ چلاؤں گی اس سے دالیں ملٹ ہوکے تو اچھی سی مکس ہو جائیں گی جو پیسنے والا موڈ ہے وہ میں نے نہیں لگایا لو موڈ پہ اس کو لگایا تاکہ اچھی سی ملٹ ہوتے ہوئے یہ اچھی سی دالیں ہماری ریڈی ہو جائیں دالیں ہوگی ریڈی اور کورما بھی ہو چکا ہے ریڈی دونوں چیزیں ریڈی ہیں اب ان کو کرنا ہے ہم نے مکس بڑے سے دیکھچے میں ڈال لیا ہے میں نے اور اس میں یہ دیکھیں یہ شامل کر رہی ہوں دونوں چیزیں مکس کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کرنے ہیں اور پھر اگر تو آپ کا یہ بیٹر تھوڑا پتلا ہے تو ٹھیک ہے اوپر رکھ کے پکانا شروع کر دیں گے اگر دالیں بھی اور اپنا جو کورما ہے اس کو مکس کرنے کے بعد تھوڑا ٹھیک پیٹر بنتا ہے سارا کچھ تو پھر ایک جگ پانی کا ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے میں نے بھی کوئی تقریباً دو سے تین گلاس پانی اس میں شامل کیے ہیں تو اب اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا یہ جو اکثر ریسپیز میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کی حلیم دس منٹ میں تیار آدھے گھنٹے میں تیار یا ایک گھنٹے میں بھی پک کر جو تیار ہو جائے اس کو حلیم نہیں کہتے اور نہ ہی اس کا مزہ آئے گا کیونکہ اس مقام پہ پکانا بے شک جتنے پیسہ ہوا ہے ریڈی ہے لیکن اس مقام پہ پکانا بہت سروری ہے میری دالیں دیکھتے کر اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں تو میں نے آپ کو اپنے کچن میں پڑھے پودے اور باہر منظر بھی دکھا دیا ہے تا کہ آپ زیادہ بور نہ ہو جائیں حلیم میری پک رہی ہے جی یہ کوئی تین سے چار گھنٹے تقریبا ہو گئے ہیں اس کو پکاتے پکاتے جب زیادہ ٹھک ہونے لگتی ہے تو ایک گلاس پانی کا شامل کر لیتی ہوں اور تقریبا آپ یہ دیکھیں اس کی یہ شکل ہے آپ کو دیکھ کے نظر آگیا ہوگا کہ حلیم جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے لیکن ابھی ایک پورا پروسس آگے ہے حلیم اسی مقام پر ریڈی نہیں ہو جاتی ایک اہم جو چیز اس میں ہوتی ہے اس کو تڑکہ لگانا تڑکے کے لیے چیزیں ریڈی کر لی ہیں یہ تو اس کا مسالہ بنے گا گرین مسالہ جو اس کے اوپر ڈال کے کھا جاتا ہے جس کے لیے پودینہ میرے اپنے گارڈن کا ہے ادرک ہے اور دھنیا ہے اور پیاز ہیں پیاز کا تڑکہ لگائیں گی ہم اب اس مقام پر یہ ہے کہ اگر تو آپ ساری حلیم ابھی استعمال کرنا چاہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بڑا دیکھ چاہ بنایا ہے تو پھر اس کو تڑکہ اس کے اندر ہی بے شک آپ لگا لے لیکن میں جتنی حلیم استعمال ابھی ہوگی اس کو تڑکہ لگاؤں گی ادرک کو بہت فائنلی کاٹنے اپنے اور اس میں جتنی بھی چیزیں کاٹنے ہیں دنیا بودینہ بہت فائن طریقے ہے کہ پیاز کو بہت نائس طریقے سے کاٹنا ہے کیونکہ پیاز بھی فرائی کرنے کے بعد حلیم کے اوپر ڈالنا ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں پیاز اس طرح کا باریک کاٹ لیا ہے میں نے بہت زیادہ باریک بھی نہیں ہونا چاہیے میڈیم سب فائنلی کٹا ہوا پیاز ہونا چاہیے اوپر پین رکھ گرم ہونے کے لیے اور اس میں ایک کپ آئل کار شامل کر رہی ہوں میں ایک کپ شامل کیا کیونکہ میں کافی بڑا بول اس کو لگانے والی ہوں اگر آپ نے پوری حلیم کو لگانا ہے تو پھر آپ کو اور زیادہ پیاس اور زیادہ آئل کار کے گرم تو پورے دیکھ چھے کو لگانا چاہیں تو آپ کے مرضی ہے لیکن میں ایک بڑے بول کو لگاؤں گی کیونکہ میں اب اس کو اتنا ہی یوز کروں گی اگر بڑی زیادہ مقدار میں آپ نے حلیم بنائی ہے تو اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں اور جب آپ یوز کرنا چاہیں تو پھر آپ اسی طرح سے دھڑکہ لگانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں پیاس کو بہت اچھے طریقے سے براؤن کرنا ہے بہت زیادہ بلیک بھی نہیں کرنا اور بالکل وائٹ بھی نہیں رکھنا گولڈن براؤن اچھا سا پیاس جیسے کبھی آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا چمچ چلاتے ہوئے ہلکی آنچ پہ اپنے گولڈن براؤن کر لینا ہے اور اس کو پیپر پہ نکال لوں گی میں نیپکن پہ نکال لیں گے تاکہ جو ایکسٹر اس کا آئل ہے وہ اس میں جذب ہو جائے گا اور پیاس کو اس طرح نکال کے اس کے اوپر سپریڈ کر دینا ہے تاکہ تھوڑا سا اس میں جو کرنچ پیاس میں آجائے اگر آپ کرنچ پیاس 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 نہیں پیاس تو پھر اس سے کم فرائی کرنا ہوگا لیکن اگر آپ کرنچ پیاس 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 بن جائیں اب ایک حلیم کا بڑا بول ہے اس گرم آئل میں اس طرح سے شامل کر رہی میں ایک بہت ہی اس کا ٹیکسٹر مزے کا ہو جاتا ہے اس کے بعد تڑکہ لگنے کے بعد یہ دیکھ رہے آپ ماشاء اللہ بہت ہی اچھی لک اس میں آگئی ہے اور ایک اس میں بول جب آجائے جب ایک اتنا لمبا پروسس سے گزار کے بعد ایک پوری میند کرنے کے بعد دیگی حلیم جو ہے ریل قسم کی وہ بن کر تیار ہوئی ہے میں اس میں بیف کا استعمال کیا ہے آپ اس میں مٹن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس میں چکن کا استعمال کر سکتے اور اگر آپ چاہیں تو تینوں گوشت ملا کر استعمال کریں تو پھر پروٹین کا ایک خزانہ حلیم کی صورت میں آپ کو حاصل ہونے والا ہے ویسے بھی یہ پروٹین میں اس میں بہت قسم اچھے پروٹین ہوتے ہیں کیونکہ دالیں اور گوشت دونوں قسم کی جو اس میں چیزیں استعمال ہوئی ہیں وہ پروٹین کا حزانہ ہے یہ دیکھیں حلیم ہو چکی ہے میری بالکل ریڈی مسالے بھی تیار ہیں اور اس طرح چاہیں تو اوپر ڈال کے پیش کر سکتے ہیں لیکن اس طرح جو ساتھ پیش کیے جائے چیزیں تاکہ کھانے والے اپنی پسان کے مطابق کچھ کام ڈالنا پسند کرتے ہیں اور ایک چیز جو میں ویڈیو میں سکپ کر گئی ہوں وہ ہے لیمو تو اس کی جان ہوتا ہے وہ بعد میں میں نے جو کھارے تھے ان کو دے دیا تھا لیکن ویڈیو میں سکپ ہو گیا تھا یہ دیکھیں جی میرے گھر میں تو بہت زیادہ مسالہ اس کے ناظر ہو اللہ حافظ